اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیت کے شعبے سے آج کے پیت کا نمبر ہے فور ون سے ون اور سورت السجدہ کا آخری صفحہ ہے آیات ہیں ٹوئنٹی ون سے لے کر تری زیرو تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَادُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ قدستہ صفحہ کے آخری سطور میں مجرمین جو جہنم میں رہیں گے اس کی تصویر کشک کی گئی تھی اب اس آیت میں مجرمین کے دنیا کے گرفت کی تصویر کشک کی جا رہی ہے بلیقین ہم انہیں چکھائیں گے ادنا یعنی قریب یا چھوٹا چھوٹا عذاب یا قریب میں بڑے عذاب کے سوا تو بڑا عذاب کونسا؟ قیامت کے دن حساب کتاب جو ہونے کے بعد اچھا مقصد کیا ہے چھوٹے عذاب کا چھوٹی گرفت قریب تاکہ وہ لوٹیں دین حق کی طرح چنان سے قرآن اس پر مصابتیں بھی آئیں قاہت سالی بیوی اور جنگِ بدر میں جو سکست ہوئی وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ چونکہ وہ ہدایت نہیں لائے اسحابے مکہ تو اس سے بڑھ کر کون والم ہوگا جسے رب کی آیتیں رب بھی اس کے رب کی آیتیں اللہ کے آیتیں سے وسیعت کی جاتی ہے پھر بھی وہ مو پھیر لیتا ہے ان آیات سے بالیقین ہم انتقام لینے والے ہیں اب ذکر ہو رہا ہے مصال السلام ان کی کتاب اور ان کی ملاقات رسول سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَا لِبَنِ اسرائیل کے لئے تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کو جو کتاب دی گئی اور ملاقات تو آپ ان کی ملاقات میں شک نہ کریں اس سے کیا مراد ہے وہ اہم رات میراج کی کہ پچاس وقت کی نمازوں کو تخفیف کرنے کا کم کرنے کا مشورہ موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا تو اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تورات کا اور اس ملاقات کا اب بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اب دیکھیں یہاں ان کے پیشوہ ان کا ذکر ہے پیشوہ انہیں امام کی جمع ائمہ پھر انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہدایت کی لوگوں کو اور اس کی وجہ کہ صبر تحمل سے جو کام لیا تو صبر تحمل لمح صبر ہوئے آخر میں آرہا ہے تو ترجمہ یوں ہوگا اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں ائمہ یعنی پیشوہ بنائے جو ہماری حکم کی سے ہدایت کرتے رہے اور ہماری آیتوں کا یقین کرنے والے تھے تو ترجمہ یوں ہوگا کہ جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ائیسے پیشوہ بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہمارے آیتوں پر یقین رکھتے تھے تو اس آیت میں صبر کی بڑی فضیلت ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کے بجا لانے میں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے زواجر ان کے ترک کرنے میں اللہ کے رسولوں کی تزدیق ان کی اتباع کرنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں انہیں خندہ پیشانے سے چھیلنا تو صبر کی بڑی اہمیت ہے اس میں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بگر ان میں بعض میں اختلاب بھی تھا جو بھی اختلاب کرتے تھے اہل کتاب سے بھی نسارہ سے بھی جو بھی تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن میں یہ اختلاب کرتے تھے اب رخ فرتا ہے اصحاب مکہ تو اَوَ لَمْ اَوْ حرفِ استفعام وَاو اور لَمْ علایدہ علایدہ ہیں حروفیں اَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ اَفَلَا يَسْمَعُونَ کیا انہیں ہدایت نہیں ملی کہ کتنے امتوں کو یعنی قریش کو کہا جا رہا ہے اب کون سے يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ان کے رہنے کی جگہ یہ ابھی چل پھر رہے ہیں چلتے پھرتے رہتے ہیں مراد قومِ حُود قومِ آدھ مَدَائِ فَحَد آتے جاتے ہیں تو يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ یعنی یہ قریش تو جب جاتے آتے ہیں تو اس میں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ ایک نشان نہیں کئی نشانیاں پھر بھی نہیں سنتے اَفَلَا يَسْمَوْا اب دوسری طرح توجہ دی جاری ہے انہیں کو حسابِ قریش کو یہ نہیں دیکھتے سنئے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ الَلْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرْعَنْ تَأْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُونَ دیکھئے تَأْكُلُوا نَكَتَأْكُلُوا نَتَأْكُلُوا تَأْكُلُوا اب پھر وہی اَوَ کیا دیکھا نہیں انہوں نے کہ ہم چلاتے ہیں بہاتے ہیں پانی کو جرز یعنی بنجر غیر آباد زمین پھر اس پانی کے ذریعے وہاں کھیتی ہوگاتے ہیں جس میں سے وہ خود بھی خاتے ہیں اور چھوپائے بھی پھر بھی نہیں دیکھتے تو اس کے پہلے اَفَلَا يَسْمَعُونَ پھر بھی نہیں سنتے اَاَفَلَا يُبْصِرُونَ پھر بھی نہیں دیکھتے یعنی جہاں آیات کا ذکر ہے تو وہاں پھر بھی نہیں سنتے جہاں مشاہدہ زمین کا بارش کا خیتیوں کا پھر بھی نہیں دیکھتے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا تو سنئے وَيَقُولُونَ مَتَاهَا ذَا الْفَتْحُ اِن كُنتُم صادقین کہتے ہیں کہ یہ فتح کب ہوگی یعنی فیصلہ کا دن کب ہوگا اگر تم سچے ہو اس لئے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر اس دعوت کو قبول نہیں کیے تو پھر فیصلہ کا دن یعنی گریب تو ہوگی تو اس کا جواب دیجئے اے رسول قُل قُل يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنورُونَ یہ فیصلہ کا دن فیصلہ تو جب ہوگا اب یہ فتح سے مراد قیامت کا تو پھر کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں دے گا دوسرا اور نہ انہیں ڈھیل جائے گی ڈھیل دی جائے گی اب کیسے بات قتم ہوگی تو تم پوچھ رہے ہو کہ فتح فیصلے کا دن کون سا ہے تو اب رسول سے کہا جا رہا ہے یعنی اتنی سریح دعوت اور اطراف میں بستیاں کھنڈرات پھر بھی کہہ رہے ہیں زد کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کب آئے گا تو ہدایت دیکھئے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَغِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَغِرُونَ تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ یعنی کہ آپ ان کا خیال نہ کیجئے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ دعوت میں دیں نہیں ایسی کئی آیات ہیں کبھی بھی یہ حکم نہیں ہوا بلکہ اپنا منصب فریدہ اس کی دعوت جاری و ساری رکھیں البتہ خیال نہ کریں یعنی جو سخص مخالفت کرتا ہے تو مخالف کی طرف زور نہ دیں توجہ بڑھ جائے گی تقسیم ہوگی اس میں ہمارے لئے بھی بڑی نصیحت ہے جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کہ آپ خیال نہ کیجئے اور انتظار کیجئے انتظار کس کا کہ کب ہماری دعوت کامیاب ہو اور کب گلبہ حاصل ہو چنانچہ ہوا فتح مکہ ہوا اچھا انہم منتظرون وہ بھی انتظار کر رہے ہیں وہ کس کا کر رہے ہیں کہ پیغمبری کب گردش کا شکار ہوتی ہے تو اس میں ہمارے لئے اہم نصیحت ہے کہ جب ہم دعوت دیں گے تو دعوت کو کبھی بن نہ کریں دعوت دیں اچھے طریقے سے اور دشمنوں کا خیال جو مخالفت کریں گے ان کا خیال ترک کر دیں اپنی محنت کو دو طرف تقسیم نہ کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں تو آپ کی دعوت کا ضرور فائدہ ہوگا رہا ان کی فکر نہ کریں وہ تو جس طریقے سے رسول کی دعوت کے گردش کا انتظار کر رہے تھے تو آپ کی مخالف بھی اس کا انتظار کریں گے تو آج کے درس میں سبر اور دعوت دینے کا صحیح طریقہ تو آج اتنا ہی کل سے ہم شروع کریں گے دوسری سورہ والا حزاب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ